السلام علیکم آئیکم ایک ایمپورڈنٹ کوسٹن ہے ڈیفرنس بیٹوین سینٹرل بینک اینڈ کمرشل بینک اس کو آپ نے یاد کرنے ہیں فرس کمرشل بینک آپ کو بتا ہے وہ ادارہ جہاں پہ ہم منی پیس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسٹر کرواتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ ہمارا کمرشل بینک ہوتا ہے اور آپ کا سینٹرل بینک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کا بینک ہے یعنی گورنمنٹ کے ایک کے تحرے جو کام کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹرل بینک ہے فرس ڈیفرنس فارمیشن دیکھیں سینٹرل بینک فارم ہوتا ہے گورنمنٹ کے آرڈیننس سے جبکہ کمرشل بینک ہوتا ہے کمپنیز ایک ٹو تھاؤلنڈ سیونٹین سیکنڈ ڈیفرنڈ کہتے ہیں فارم ایکسچینگ جو باہر ذرہ مباطلہ وہ کون کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا سٹیٹ بینک کمرشل بینک کچھ بھی نہیں کرتا کمرشل بینک کسٹمر کا بینک ہے اور تمام کمرشل بینک کا جو بینک ہے اس کو ہم سینٹرل بینک کہتے ہیں گروتھ آف بینکنگ سینٹرل بینک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بینکنگ سیکٹر کی روزانہ ویڈ ایڈوانسمنٹ گیا اس کی گروتھ کرے دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کمرشل بینک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا ریسپونسیبل ہے اور مصر روزانہ نئی آپ کو ہمارے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کریں نئی برانچز اوپن کریں اٹس مین وہ گروتھ کر رہے ہیں اور آپ کا اس کو سیف کون کر رہے ہیں سینٹرل بینک نوٹ ایشو کون کر سکتے ہیں صرف اور صرف سینٹرل بینک کمرشل بینک کو نوٹ ایشو کرنے کی اجازت نہیں سینٹرل بینک کیا ہے منی مارکیٹ کا لیڈر ہے کمرشل بینک کیا ہے ممبر ہے منی مارکیٹ شورٹ ترم لونز ہوتے ہیں جو ہم نے پڑے تھے ابجیکٹیو کیا ہے ملکی فلاہ کے لیے کام کرنا ہے سینٹرل بینک کا اور کمرشل بینک کا ابجیکٹیو کیا ہے منافع کمانا آپ کا ریڈسکاؤنٹنگ کو ان کرتا ہے سٹیٹ بینک اور دسکاؤنٹ کو ان کرتا ہے آپ کا کمرشل بینک قیسٹوریین کون ہے آپ کا تمام لوگوں کا وہ کمرشل بینک ہے ہے لیکن لوگوں کا کسٹوریین حکومت کون ہے آپ کا سنٹرل بینک سٹیٹ بنک next difference Power Public Bank جو ہمارا کوئی لنک نہیں ہے کمرشل بینک کے ساتھ صرف لنک ہے سنٹرل بینک کا پبلک بینک نہیں ہے کمرشل بینک پبلک بینک ہے Economic Poor Policy تمام tradeفiscal پولیسی کون بناتا ہے ہمارا سنٹرل بنک کمرشل بینک اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہیلپ فول ہوتا ہے سینٹرل بینک ٹرانسفر کرتی ایک جگہ سے دوسرے جگہ مینی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور اس کی مدد کون کرتا ہے آپ کا کمرشل بینک کرتا ہے کلیرنگ ہاؤس کی فیسلیٹی تو پروائیڈی کمرشل بینک کو کون کرتا ہے سٹیٹ بینک اور کمرشل بینک اس کا ممبر انسٹرکشن ایجنسی سینٹرل بینک انسٹرکشن کرتا ہے گورنمنٹ کو اور کمرشل دونوں کو کمرشل بینک اس کو انسٹرکٹ کرتا ہے صرف اور صرف جنرل پبلک کو بینکرز بینک سینٹرل بینک تمام بینکوں کا بینک ہے تمام کمرشل کے گورنمنٹ کے تمام چیزیں یہاں پر رکھوائی جاتی ہیں کمرشل بینک کس کے صرف اور صرف پبلک کا ہے اور وہاں پہ کیا ہے سینٹرل بینک کا سب آڈینیٹ ہے نمبر آف بینک سینٹرل بینک ایک ہوتا ہے کسی بھی ملک میں ہو اور کمرشل بینک ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ایڈوائزر سینٹرل بینک ایڈوائزر ہے گورنمنٹ کا کمرشل بینک ایڈوائزر ہے پبک بلک آنرشپ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے اور موسٹی کمرشل بینک پرائیوٹ لی ہے میں ٹیلیٰغ ریzip کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سینٹرل بینک میں کمرشل بینک میں یہ ریزروم نہیں رکھے جاتے ہیں آپ کا جو اپیشل پوائنٹ گارنر ہوتا ہے وہ منیج کرتے ہیں سنٹرل بنک کو جبکہ آپ کا بنک جو کمرشل اس کو باڑ آف ڈائریکٹرس کرتے ہیں کریڈٹ کرییشن کیا ہو جاتا ہے صرف اور صرف کمرشل بنک کرتے ہیں لیکن لیمٹیشنز کون لگاتا ہے آپ کا سنٹرل بنک فورن پیمنٹ کون کرتے ہیں گورنمنٹ کے بحاب پہ آپ کا سنٹرل بنک اور مدد کون کہہ رہا ہوتا ہے کسٹمر کے بحاب پہ کمرشل بنک مونٹری پولیسی کون مونٹی پنا رہا ہوتا ہے آپ کا سنٹرل بینک کمرشل بینک اس کی ہیلپ کرتا ہے لون کون دے رہا ہوتا ہے کریڈٹ کمرشل بینک گورنمنٹ کو سنٹرل بینک اور کمرشل بینک جنرل پرپلی کو سنٹرل بینک ابھی بھی کلوز نہیں ہو سکتا کمرشل بینک کلوز ہو سکتا ہے اگر وہ انسکسسفل اپریشنز کرے ہوں اس کو یاد کریں موسٹ ایپورڈنٹ موسٹ ایپورڈنٹ کو سنٹرل بینک